ویلکم دوستو دوستو ایک بڑی خبر آ رہی ہے شاروک کا رشتہ سلمان خان سے جوڑا جا رہا ہے دوستو یا شاروک کون ہے اور کہاں سے آیا اور اس کا رشتہ آخر سلمان خان سے کیوں جوڑا جا رہا ہے میں وہی شاروک کی بات کر رہا ہوں جو دہلی موجپور میں تابر توڑ آٹھ رون گولیاں چلائی اور اس کے بعد فرار ہو گیا لیکن دہلی پلیس کرائم برانچ نے اسے یو پی سے ڈھونڈ نکالا جب اسے پوچھتا جا کیا گیا تو پتا چلا کہ ان کا رشتہ سلمان خان سے ملتا جلتا نظر آ رہا ہے دوستو یہ خبر سنتے ہی اس پہ سوال تو بنتا ہے سلمان خان کے اوپر پریسر آ رہا ہے کہ کیا رشتہ ہے شاروک سے دوستو اس سے پہلے میں بتا دوں جب سے پورے بھارت میں موڈی سرکار نے کالا قانون لگایا ہے تب سے پورے بھارت میں افرا تفریح تانا شاہی کا ماحول بن گیا ہے ہمیشہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دنگائی ہوتے ہی رہتا ہے جو نیوز پہ کچھ دکھایا جاتا ہے اور گودی میڈیا اسے کچھ چھپا لیتا ہے دوستو دہلی میں جو اتنا بڑا ہنسہ ہوا جس میں کروڑوں کا سمپتی نقصان ہوا کئی آدمی گھائل ہو گئے اور کئی آدمی اس میں مر بھی گئے کئی مسجد کو جلا دیا گیا مسجد کے گمبت پہ بھگوہ جنڈا جیشری رام کا لگا دیا گیا دوستو یہ سب کا جڑ اور یہ سب کا قارن ہے سی اے اے اور این ار سی مطلب کالا قانون دوستو اس کالے قانون کو سمرتن کرنے والے دنگائیوں نے دہلی کو آگ میں جھوک دیا دہلی کو آگ میں جلا دیا جنہ دوستو بھارت کا دل دہلی کو بھی نہیں بخشا دنگائیوں نے دوستو بتایا جاتا ہے نیوز کے انسار کیا دنگائی امیت شاکہ تھے اور پولیس بھی اس میں دنگائی کرتے نظر آ رہے تھے دوستو پولیس کا کام تھا کہ اس دنگائی کو روکنا چاہیے لیکن کئی سارے سی سی ٹی وی کیمرہ اور موائل کے کیمرے میں قید ہو گیا جہاں پہ صاف صاف نظر آ رہا تھا پولیس دنگائی کے ساتھ ہے اور پولیس بھی دنگائی کرنا چاہ رہی ہے دوستو بڑی خبر تو یہ ہے کہ شارک کرشتہ سلمان خان سے کیوں جورا جا رہا ہے کیا سلمان خان شارک سے کبھی ملا ہے یا پھر یہ ایک افوہ ارائے جا رہا ہے جہاں تک کہ میں نے اس کا کھوچ پرتال کیا تو پتا چلا کہ شارک کا کوئی کنکشن نہیں ہے سلمان خان سے جہاں دوستو شارک خان کا کنکشن ہے سلمان خان سے جو دونوں بولیور کے سپر اسٹار ایکٹر ہیں لیکن جو دنگائی شارک ہے اس کا کوئی کنکشن نہیں ہے سلمان خان سے